اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکیر محمود چوہان اگل خدمے میں حاضر ہے کہتے ہیں کہ جناب احتساب کا جنازہ نکل گیا انیس پچاسے سے پہلے کے جرائم ختم کر دیئے کر دیئے جمہوری معاشرے میں ایسے کمنن نہیں بنائے جاستہ اسلامباد میں اتنے اتوار بزار نہیں لگتے جتنے عمران خان کے خلاف قدمات بنائے گئے ہیں بابر آوان کہتے ہیں کہ نیاب قوانین میں ترمیم شہباز حمزہ گیلانی پرویز اشرف کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس رمضان شگر ملز رینٹر پاور یونیورسل سپورٹس فنڈ سمیر پچاس ریفرنس شامل مزاربہ سکینڈل اور کمپنیز فراڈ کے ریفرنس بھی واپس سلیم مانوی والا سابق وزیر اعلی خیبر پختون خواہ سردار مہتاب اور پپل پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد کے خلاف لوک ورسہ میں مبینہ خرد برد خرد برد کار ریفرنس بھی واپس لے لیا گیا بات یہ ہے کہ جب سے پی ڈی ایم کی حکمت آئی ہے انہوں نے اپنے سارے کیس ون بے ون کر کے آہستہ آہستہ اسے کلیر کروانا شروع کر دیئے ہیں اور کیس ختم کرنا شروع کر دیئے ہیں جس سے احتساب بلکل رک گیا ہے احتساب کا عمل بلکل رک گیا ہے نیب قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہے اور حمزہ شہباز گلانی پروید اشرف کے خلاف کرپشن ریفرنسز واپس لے لیے گئے ہیں اور اسی طرح پیول پارٹی نون لیگ اور باقی جماعتوں کے بھی جو ریفرنسزیں نیب کی اندر داخل کے وہ واپس لے لیے گئے ہیں اور اب کیا کہہتے ہیں اس کو اب یہی کہہتے ہیں کہ احتساب کا جنازہ نکل گیا ہے جناب انیس سو پچاس سے لے کا افتق کے تمام ریفرنسزیں ختم کر دیئے گئے ہیں انیس سو پچاس لے کا دو ہزار بائیس تک جو بھی نیب ترمیم کے اندر جو ریفرنسز بنے تھے نون لیگے خلاف پیبل پارٹی خلاف یا پی ڈی ایم کی خلاف یہ جو بھی تھے جماعتیں جن کے خلاف ریفرنسز تائر تھے وہ ون بائی ون کر کے سارے ختم ہو گئے ہیں اور اسی طرح نیب ترمیم کر دی گئی ہے اور یہ جو کیس تھے واپس لے لیے گئے ہیں اپنے حوث شاکر چوہان کو اجازت دیجئے دعاوں میں رکھے گیا اپنا خیر رکھے گیا پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار افواج پاکستان زندہ بار اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اللہ حافظ